ہیلو گوڈ مورننگ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں بہت اچھے ہوں گے اور صبح صبح کا ٹائم ہے جسٹ میں ابھی اٹھیں ہوں اٹھنے کے بعد میں نے چائے بھی نہیں پیئے تو سب سے پہلے میں کوم کر رہی ہوں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہو رہی ہے اور بال جب تر نیچے آ جاتے ہیں مطلب بہت زیادہ مطلب پریشان کرتے ہیں گرمی میں تو میں ہائی بن بنا لیتی ہوں ٹائٹ سا جو کی بلکل بھی دکت نہیں کرتا کیونکہ ہم سر پہ دوپٹہ رکھتے ہیں تو ہدھر ادھر ہوتا ہے تو بال بکھر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک ٹائٹ سا دوپٹہ مطلب کر لیا ہے چائے وغیرہ پیرنے کے بعد میں جسٹ مسین پہلے ہی لگا دی تھی اور میرے کپڑے بوس ہو چکے تھے کچھ کپڑے تھے جو مجھے ہاتھ سے بوس کرنے ہیں کیونکہ یہ نئے تھے ابھی سلوائے ہیں میں نے یہ صورت تو ان میں کلر وغیرہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے تو پہلی بار جب میں ہاتھ سے ہی دھو لیتی ہوں اس کے بعد دیکھتی ہوں کہ اگر اس میں کلر نہیں نکلے گا تو پھر ہم بوسنگ مسین میں ہی نہیں دھو لیتے ہیں تو میں یہ دھو رہی تھی اور میرے اسبینٹ آ گئے تھے چالہ لے کر پسو کا اور ٹائم ہو رہا تھا سوا پانچ بجے کے قریبن کا اور اجالہ کافی جلدی ہو جاتا ہے تو ابھی پانی چیک کر رہے تھے پانی آیا ہے نہیں کیونکہ ابھی ساڑھے پانچ بجے پانی آ جاتا ہے تو حبیجسٹ پانی نہیں آیا ہے پانی آ جائے گا اس کے بعد پسو کو نیلا دیں گے گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے تو پسو کو بھی جلدی ہی نیلا دیتے ہیں چھے ویجے تک پسو کو نیلا دیتے ہیں اور پسو کو نیلانے کے بعد بچوں کو اٹھا دیتے ہیں اس کے بعد بچوں کو بھی ہی ہی پر نیلا دیتے ہیں تو اسی طرح سے کام نپٹاتے ہیں اور بارس ہونے کا نام نہیں لیتے جس کی وجہ سے کافی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو یہاں پر میرے دو ایک چکر پورا دھو چکا تھا اور ایک مطلب میرے جو کچھ کپڑے تھی وہ میں نے ہاتھ سے دھو لیے تھے اس کے بعد جب پانی آئے گا تو فٹا فٹسی نینی چھوڑ لیں گے اور سکھا دیں گے اس کے بعد میں جھاڑو پوچے کا کام کروں گے کیونکہ بچے بھی اٹھے نہیں تھے اور بچے اٹھنے کے بعد ہی اندر کا جھاڑو پوچہ ہوتا ہے اس سے پہلے میں جب پسو کو نہلا دیں گے تو یہاں سے پسو کا پہلے آؤڈور کو کلین کر دوں گی اس کے بعد ہی اندر کا گھر ساپ ستھرا کروں گی کیونکہ ابھی چیک کر رہی تھی پانی آیا ہے نہیں آیا ہے پانی آنے کے بعد پانی بھریں گے اس کے بعد پسو کو نہلا آئیں گے اور اس کے بعد اندر کا کریں گے پھر بچوں کو نہلا اور بچوں کو ریڈی کرنا بچے جو ہوتے ہیں ساڑھے چھے ساتھ بجے تک نا کا ریڈی ہو جاتے ہیں اس کے بعد دو پہر میں گرمی لگتے ہیں تو دوبارہ سے انہیلا دیتے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہے پتہ نہیں کتنی بار انہا لیتے ہیں اور ابھی جو ہوتی نا لائٹ پروبلم بھی کافی جیدہ آ جاتی ہے گرمیوں میں ہر جگہ سیٹی میں بھی اور گاؤں میں بھی دونوں جگہ پر ہی لائٹ پروبلم آتے ہیں کیونکہ لوڈ زیادہ بن جاتا ہے اے سی وغیرہ زیادہ چلتے ہیں تو لوڈ بنا دیتے ہیں جس کی وجہ سے لائٹ پروبلم ہو جاتی ہے تو یہاں پر میں نے ایک چکر تو سکھا دیا تھا ساتھ ساتھ سوک جائیں گے کیونکہ نیچے ہی سکھا دیتی ہوں پھر اوپر آنے جانے میں تھوڑی دکھت ہوتی ہے بار بار میں کون کیونکہ تھوڑا سا ہوا بھی چلنا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اوپر پھر کپڑے کون تار کر لے کر آئے گا دھوک جیدہ ہو جاتی ہے نو بجے کے قریبن تو اتنی زیادہ دھوک ہو جاتی ہے کہ دکھت آتی ہے میں سارے نیچے ہی ڈال دیتی ہوں کیونکہ کافی گرمی ہوتی ہے ہر گرمی میں کپڑے فٹا فٹ سے سوک بھی جاتے ہیں مسین میں ڈرائے کرنے کے بعد کپڑوں کو سوکنے میں بلکل بھی ٹائم نہیں لگتا پچی سے تیس منت کے اندر کپڑے سوک جاتے ہیں تو تب تک میں یہاں بہار کا کلین کروں گی تب تک میرا جو میں کپڑے سکھاؤں گے وہ سوک جائیں گے اس کے بعد جو کپڑے بچ جائیں گے وہ دوبارہ سے سکھانے کے لئے ڈال دوں گی تو اسی طرح سے ہوتا ہے ہمارا مورننگ روٹین تو آج میں آپ کی ساتھ سیئر کر رہی ہوں اپنی آؤڈور کلیننگ کیسے کرتی ہوں کافی دن ہو گئے تھے ویڈیو بنائے ہوئے تو سوچا آج یہ ویڈیو بنا ہی لیتی ہوں تو یہاں پر بچے اٹھ چکے ہیں اور پانے بھی آ چکا ہے ٹائم ہو رہا ہے 6 بجے کا اور 6 بجے ہی پانی آتا ہے دونوں بیٹے اور میری بیٹی ہاں پر بھار بیٹھ کر ہی ناتے آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پائپ میں نانے میں مجھا آتا ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا پانی جو آتا ہے ٹو بیل کا تو اس میں بڑے مجھا آتے ہیں اور بچے اٹھتے ہی نا لیتے ہیں جشت دودھ پیتے ہیں اور دودھ پیتے ہی مطلب ہے ان کے آلش بھی نہیں اترتے ہوں گے تب ہی ان کو نیلانے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے اور بچے بڑے چاہو سے ناتے ہیں اس کے بعد یہ اپنا ٹی وی بغیرہ دیکھ لیتے ہیں ایک ڈیٹھ گھنٹے کے لیے بات میں کھانا بغیرہ کھانے کے بعد پھر ان کی اون لائن کلاسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو یہ اپنی کلاسز لینا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو میرے ہسویان پسو کے لیے پانی بھروا رہے تھے پیڑ جو ہیں ان میں پانی ڈال رہے تھے ابھی جو پیڑ کو بھی پانی ڈالا جو پر اندے بنائی ہوئے ہیں پکشیوں کے لیے پسو کے لیے ان میں بھی پانی ڈالنا کیونکہ گرمی کے موسم میں ہر کسی کو پانی کی سب سے زیادہ جرورت ہوتی ہے تو جگہ جگہ پر پر اندے ہونے چاہیے پیڑ ہوتے ہیں ان میں پانی ڈالنا چاہیے کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور آپ دیکھتے ہوں گے صبح پانی ڈالتے ہیں تو شام تک پیڑ بلکل مرجھا جاتے ہیں تو دوستو بچے بغیرہ سب نہ گئے تھے اس کے بعد میں یہاں پر جسٹ جھاڑو لگانا سٹارٹ کر دی تھی آؤٹڈور میں اور میں یہاں پر پریشر کے شات پانی ڈالتی ہوں تاکہ جتنا بھی ریت ہوتا ہے وہ پریشر سے بہار نکل جائے زیادہ پانی ویشٹ نہیں کرنا چاہیے آپ لوگ ہیں گے لیکن کیا ہوتا ہے جو پسو کو نیلاتے ہیں تو ان کے اندر جو پسو کے خور یا پسو جھاں سے آتے ہیں وہاں سے جو ریت ہوتا ہے یہ ان کے اندر ڈال جاتا ہے اور پھر اس کے اندر پانی جاتا ہے تو وہ اس ٹائلز میں فس جاتا ہے تو پریشر سے پانی ڈالتے ہیں تو وہ فٹا فٹ سی ساف ہو جاتا ہے اور میں جھاڑو لگا دیتی ہوں اس کے بعد تھوڑا سا جب سوک جائے گا تو یہاں پر میں پوچا لگا دوں گی پہلے میں وائپر کا یوز نہیں کرتی تھی پوچا لگا کر بیٹھ کر ہی کرتی تھی ہمیں وائپر سے لگا دیتی ہوں اور فٹا فٹ سے لگ بھی جاتا ہے تو یہ کام جلدی ہو جاتا ہے پہلے دیر میں ہوتا تھا وائپر سے دو کیونکہ جب ہم ریگولر آؤٹڈور کو کلین کرتے ہیں تو مطلب اتنا ٹائم نہیں لگتا اس میں یہ بلکل ساف جاتی ہیں بس یوں ہے کہ گلے ہو جاتے ہیں یہاں پر بچے نہاتے ہیں اور پسو کو لے کر جاتے ہیں تو تھوڑا سا ریت وغیرہ آ جاتا ہے کیونکہ کچھے سے پسو اس میں آتے ہیں ٹائرز کے اوپر تو تھوڑا ریت وغیرہ آ جاتا ہے وہ ریت کے اوپر جب پانی پڑتا ہے تو تھوڑا میشی لگتا ہے اگر ہم کلین نہیں کرتے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے اس کو جھاڑو لگا دی ہیں تھوڑا سا بچا ہو ہے اس کو بھی میں جھاڑو لگا دیتی ہیں اور میں نے بلکل چھوٹی سی جھاڑو لے رکھے کیونکہ اس ٹائرنز کے اندر جو مکی ہوتی ہے وہ آرام سے نکل جاتی ہے چھوٹی جھاڑو سے گرمی کافی زیادہ ہو رہی ہے اور میرے جو گھر کے بھار کا نظر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل حراب حراب یہاں پر پسو کے لیے چارہ بھو رکھا ہے پڑوزیوں نے ہمارا خیت تھوڑا دور ہے میرے خیت کا ٹور بھی میں آپ کو جرور کرواؤں گی تو دوستو اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کر لینا اور ابھی تک آپ نے جو بھی ویڈیو نہیں دیکھی ہیں میں نے بہت ساری ویڈیو ڈا رکھی ہوں ان ویڈیو کو بھی جرور دیکھ لینا تو یہاں پر میں فٹا فٹ سے لگا رہی ہوں جھاڑو کیونکہ مجھے اندر کا بھی کام کرنا ہے اور گرمی اتنی زیادہ ہو رہی ہے اور گرمی ہونے کے بعد پھر کام نپٹ میں نہیں آتا ابھی تھوڑا تھنڈا ہے جب دھوپ آ جاتی ہے تو بلکل بھی کام نہیں نہیں بڑھتا تو پوچا تو میرا مطلق چھاؤ چھاؤ میں ہی ہو جاتا ہے ساڑے آٹھ پر اتنی دھوپ آ جاتی ہے آنگن کے اندر تو پھر پوچا لگانا بہت زیادہ مسکل ہو جاتا ہے تو پوچا بغیرہ تو میں ساڑے آٹھ سے پہلے ہی کر لیتی ہوں اس کے بعد مجھے برطن بوس کرنے ہوتے ہیں تو تھوڑی تھوڑی دھوپ آنا وہاں پر سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں پر میں مطلق یہاں پر ٹکڑی پر بیٹھ کر جو برطن بوس کرتی ہوں تو دھوپ آ جاتی ہے تو تھوڑی دکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے میں کام جلدی نپٹانے کی کوسس کرتی ہوں تو یہاں پر میں نے سارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں لگا لی ہے اور مسین میں پوچے ہی دھو رہے ہیں مسین سے ہی پوچے دھوٹی ہوں کیونکہ اچھے سے بوس ہو جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی ہوا بھی چلنا سٹارٹ ہو گئی ہے ہوا چلتی رہتی ہے بھر بھی بہت زیادہ گرمی ہے اس میں بلکل بھی تسل دی نہیں ہے بہت ہی زیادہ پسین آتا ہے تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں تو بلکل ایسے ہو جاتے ہیں بلکل گلے ہو جاتے ہیں تو اب مسین میں پوچے ہی سو جائیں گے اس کے بعد میں مسین کو سائٹ میں کھڑا کر دوں گے اور اس کے بعد یہاں پر بھی تھوڑا سا پانے سوک جائے گے اس کے بعد پوچا لگا دوں گے ایک بار میں ٹائٹ ہاتھ سے جھاڑو اور لگا دیتی ہوں تاکہ جتنا بھی پانے ہوتا ہے وہ آرام سے جلدی سے سوک جائے تو یہاں پر سارا پانی وغیرہ میں نے سوٹ لیا تھا اس کے بعد میں یہاں پر وائپر سے فٹا فٹ سے پوچا لگا دیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں وائپر لے کر آ رہی ہوں اور پھٹا فٹ سے پوچا لگاتی ہوں وائپر میں پوچا لگانے میں بڑی مسکل ہوتی تھی مجھے نہیں لگانا تھا اب دو چار دن لگا لیا تو میرے ایسی حیبٹ ہو گئی اب بیٹھ کر پوچا لگانے کا منہ نہیں کرتا ہے لیکن ویک میں دو یا تین دن میں وائپر سے لگاتی ہوں دو تین دن بیٹھ کر لگاتی ہوں اگر ہم بیٹھ کرنے لگائے تو پیرو کی پروگلم آ جائے گی بیٹھ کر پوچا لگانے کی کافی زیادہ فائد ہوتے ہیں تو بیٹھ کر پوچا لگانا بھی چاہیے اب جب زیادہ دھوک ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے میں فٹا فٹ سے لگانے کی وجہ سے وائپر سے لگا لیتی ہوں ویک میں تین بار تو میں جرور بیٹھ کر لگاتے ہی لگاتے ہوں تو بس آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی بابائی ٹیک کے اگر آپ کو مارے ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل نہ پھولنا اور کمنٹ بوکس میں جرور بتائیے گا کہ کس ٹوپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں سو تھینک یو